نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال جی مدکر لفظ قرآن پاک میں سورة القمر میں چار بار استعمال ہوا ہے تو اس کا روٹ ورڈ زال کاف را ہے ذکر جس کا معنی ہے نصیحت تو ذکر سے مدکر کیسے بن گیا دال کا تو یہاں ناموں نشان نہیں ہیں تو یہاں زال ہے تو یہاں پہ زال نہیں ہے تو یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی یہ اسم الفائل ہے ذکر کرتے ہیں اس کا کہ ذاکرہ زال کاف را مصدر سے اگر کوئی کلمہ زال کاف را مصدر سے یہ لفظ جب باب افتعال پر آئے تو زال اور باب کی تا زال سے مراد جو فا کلمہ ہے یہاں پہ میں لکھوں گا باب افتعال پر آئے اور اگر فا کلمہ زال ہو تو کیا ہوتا ہے زال اور باب کی تا کو دال سے بدل دینا جائز ہے دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک لفظ ہے افتعالہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ ہے ہمارے باب کا نام وزن نام تو میں اوپر ذکر کر چکا یہ لفظ تھا افتعالہ تو افتعالہ کے وزن پر ہمارے پاس لفظ ہے زال کاف را کو اس وزن پہ ڈالنا ہے تو یہ لفظ بنیں گا ازتکارہ تو ازتکارہ میں کیا ہے جی یہ اس کو کہتے ہیں یہ فا کلمہ زال ہے اور فا این لام کے علاوہ جو باب کے حروف ایڈ ہوئے ہیں وہ دو ہیں ایک حمزہ ہے حمزہ وصلی اور ایک یہ تا ہے تو اس تا کو کہتے ہیں یہ باب کی تا ہے ٹھیک ہے جی تو دو چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں زال اور باب کی تا تو زال کا افرام مصدر جب باب افتعال پر آئے تو زال اور باب کی تا کو دال سے بدل دینا جائز ہے بسورت دیگر ازتکارہ یا ازدکارہ یا ازدکارہ بھی جائز ہے یہ علماء کی رائے اپنے لفظ پر آتے ہیں ہمارا لفظ ہے ازدکارہ تو قانون ہے کہ اگر فا کلمہ زال ہو تو زال کو اور باب کی تا کو دال سے بدل دو تو ہم نے کیا کیا یہ کسرہ کے ساتھ ہمزہ تو رہا کافرا بھی وہ رہا لیکن زال اور تا کو دال سے بدل دیا تو یہ لفظ بنا اید داکارہ دال ساکن تھا دال کو ساکن کر دیا تا متحرک تھی دال کو متحرک کر دیا تو یہ لفظ بنا اید داکارہ تو یہ دال ساکن ہے ہر ساکن ہر کلمات میں ہر ساکن اس کے بعد جو ہم جنس متحرک ہو تو اس کا اپس میں ادغام ہو جاتا ہے ہر مشدد حرف میں پہلا ساکن ہوتا ہے اور بعد والا متحرک ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا دال کا جب ہم نے دال میں ادغام کیا تو مشدد آ گیا تو اس کے اوپر حرکت ہم نے کون سی تھی جو دوسرے دال کی تھی تو یہ لفظ بنا اید داکارہ یہ ہے فیل ماضی کا وزن فیل ماضی سے جب مزارے بنائیں گے تو وہ لفظ کیا بنے گا افتعالا یفتعالو اید داکارہ ید داکیرو اگر آپ اس کو یفتعالو کے وزن پر بھی لیں تو یہ لفظ بن جائے گا ید داکیرو تو یہ لفظ ہے ید داکیرو اچھا آگے ہے ہم پہلے پڑ چکے ہیں پچھلے کورس میں کہ اسم الفائل بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اسم الفائل بنانے کے لیے اگر ہمارے پاس کلمہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک تو سلاسی مجرد کا اور ایک سلاسی مزید فی ہی کا سلاسی مجرد کا مطلب ہے صرف تین حرفی کلمہ جیسے دارابہ ہے سلاسی مزید فی کا معنی ہے کہ ان تین کے اندر مزید کوئی دو حرف یا ایک حرف یا تین حرف تو اس ذاکرہ کے اندر ہم نے ایڈ کیے حمزہ اور تا تو یہ ہو گیا مزید اس میں سلاسی میں مزید کچھ کلمات اچھا جی اسم الفائل بنانے کا طریقہ اگر سلاسی مجرد سے ہو تو وہ فیل ماضی سے بنتا ہے اسم الفائل بنانے کا طریقہ اگر وہ سلاسی مزید فی سے ہو تو وہ مزارے سے بنتا ہے فیل ماضی میں سلاسی مجرد کا ایک لفظ ہے ہم کہتے ہیں جی ایک لفظ ہے دارابہ یہ فیل ماضی ہے تو فیل ماضی میں داد را با جو تین کلمات ہیں ان میں فا کلمہ اور عین کلمہ کہ درمیان الف کا اضافہ کر لیں جیسے داد لفظ را اور با یہ لفظ بن گیا دارب یہ کس وزن پہ بنا یہ فائل کے وزن پہ بنا ہم نے کیا کیا فا کلمہ عین کلمہ اور لام کلمہ فا اور عین کے درمیان ایک کلف کا اضافہ کرنے تو فائل بنتا ہے اسی طرح داد اور را کے درمیان ایک کلف کا اضافہ کیا تو یہ لفظ بن گیا دارب مارنے والا آگے وہ دارب 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 جو بھی بنے گا اچھا یہ تو طریقہ ہوا اسم الفائل بنانے کا طریقہ سلاسی مجرد سے اگر کلمہ ہمارے پاس سلاسی مزید فی ہی کا ہو تو ہم نے لکھا کے مزارے ہے تو یہ کلمہ چونکہ بات ہم کر رہے ہیں سلاسی مزید فی کے تو اس کے باب سے فیل ماضی بنتا ہے افتعالہ سے ازدکر 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 فائنل بنا تو اس کا مزارے کیا ہے یدہ کیرو تو یہ لفظ ہے ہمارا یدہ کیرو ٹھیک ہے جی یدہ کیرو سے اسم الفائل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو یا علامت مزارے ہے اس کو میم سے بدل دو مدکیرو یہ اسم الفائل بن گیا مدکیرو مدکیری اور مدکیرا جو ہے وہ اس کو اس کا عامل کرے گا جو اس سے پہلے آئے گا تو ہمارا کلمہ چونکہ مدکیر ان ہے اسم الفائل حالت جری میں استعمال ہوا ہے تو ہماری آیت مبارکہ کا حصہ ہے فحل من مد کی رن کیونکہ من حرف جارہ کے بعد کسر آئے گی یہ لفظ مقصور ہونا چاہئے تو یہ ہے ہمارا لفظ اسم الفائل فیل فیل کرنے والا کون سا فیل کرنے والا وہی ذکر تو ذکر لینے والا نصیحت لینے والا نصیحت کیسے لینے والا سوال یہ ہے میں کرتا ہوں آپ سے اگر اس ذاکرہ کو اسم الفائل ہی بنانا ہے سلاسی مجرد سے بنائیں فیل ماضی سے بنے گا ذاکر نصیحت حاصل کام ہے لیکن جب باپ افتعال سے کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس کی بہت بڑی خوبی ہے مبالغہ کے ساتھ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو لفظ ہے نا اس کو اس کے اوپر لانے کا مقصد وہ ہے اس نصیحت حاصل کرنے میں مبالغہ کرنا محنت کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ لفظ بنا مدکر اور اسی سے اگر اسم مفہول بنائے تو مدکر بن جائے گا کاف کے اوپر صرف زبر ہوگا تو اس میں مفہول بن جائے گا یہ ہوئی جی بات ہماری ذکر سے مدکر کیسے بنا یہ پورا کلمہ ہمیں سمجھ آگئی تو ابھی ہمارے ذہن میں وہ نہیں رہے گا سورہ کمر کی آیت پڑھتے ہوئے کہ نصیت تو ذکر کو کہتے ہیں یہ مدکر ہے تو دال کاف را زال سے دال کیسے بنا یہ پوری ایکسپلینیشن دے دی وما علینا اللہ البلاغ المبی